اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے آپ سب اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے صحت اندرستی کے ساتھ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ پھر ساؤتھول کا وزٹ کروں گی پارٹ تھری تو سب سے پہلے جی میں پہنچی ہوں یہ دیکھیں جلیبی والی شاپ پہ میں نے سوچا اس دن تو جلیبیاں دکھانے سکی آج کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے ضرور دکھاؤں گی بنتی ہوئی تو اے ویکھو چوڑیاں والا سٹول اور اس کے ساتھ ہی بڑی مزے کی یہ دیکھیں چیز ہے پراندے شراندے یہ دیکھیں ذرا سوٹوال سے اس طرح کی ساری چیزیں تقریباً مل جاتی ہیں لیکن اس کی اتنی ورائٹی نہیں ہوتی نیکسٹ دیکھیں جی پھر یہ سٹول آگیا کھانے پینے کا اب یہ زیادتی ہے نا ان کو میں چھوڑ کے جاؤں اس موسے پکوڑوں کو چٹ پٹی چیزوں کو ہائے موں میں پانی آگیا دیکھیں جب دیکھا کہ یہ صرف دو تین پڑے ہوئے میرا تو ساتھ ہی دل بیٹھ گیا میں کہہ ہائے میری دفعہ ختم ہو گئے لیکن جب میں نے پیچھے نظر ماری نا تو مجھے تسلی ہوئی یہ دیکھیں پیچھے فریش فریش ابھی بن رہے تھے بہت سارے تھے ٹھینے ٹھینے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ بڑا ہی مزیدار سموسا تھا سپائسی سا جی جی میں آپ لوگ کو بھولی نہیں ہوں یہ میں آپ کو لے کر آئیوں ریئر گولڈ کی شاپس پہ یہ ساؤتھ ہول روڈ پہ بہت ساری ہیں گولڈ کی شاپس تو ان میں سے یہ دو ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوتے ہیں اگے ہوئے 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 یہ چار پئی دیکھیں جنہوں منجی ویکنڈے نے پاکستان میں اور یہ بٹ کڑاہی کے باہر پڑی ہوئی تھی پاکستان میں ہے نا ایک بٹ کڑاہی یہ انہی کی برانچ ہے ادھر بھی بریٹن میں یہ کافی جگہوں پہ اب یہ اوپن ہو گئے ہیں تو اس کے آگے آئی تو یہ تھی جناب افغانی شاپ جہاں پہ یہ دیکھیں کہ کتے خوبصورت ٹریس تھے افغانی میں کہتی ہوں پاکے جو بھی کوئی پہنے گا نا تے مس بہجا ہی بہجا ہو جانی ہے یہ دیکھیں یہ نا یہ پاکستانی دونوں شاپس ہیں سٹوڈیو والے اور دوسرے جو ہیں تو میں نے اس نا ان کا ایک کلپ لی امریکہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ ادھر پاکستانی شاپ بھی ہیں ہیں تسلی رکھیں تو یہ دیکھیں میں اس کا آپ کو ویو کروا رہی تھی کہ یہ دیکھیں ڈسپلی میں باہر انہوں نے لگائے ہوئے تھے اب اندر تو نہیں جا کے ہر ایک شاپ میں دکھا سکتی تھی کیونکہ پھر تو وہ لوگ مجھے لگتا ہے کوئی آٹھ دس دن لمبا ہو جانا تھا تو اسی طرح بس میں آپ کو دکھا رہی تھی اس کے بعد جی ہون میں کی کرائی ایک اور شاپ آگئی تھی لیکن یہ شاپ بھی تو چھوڑنے والی نہیں تھی نا پر میں اتنی فل ہو گئی تھی نا سموسے سموسے کھا کے تھے بس پھر میں نے اس کو صرف آپ کو بنتا ہوا تھوڑا سا دکھایا کہ یہ کیسے بنا رہا تھا میں نے لیا کچھ نہیں ادھر سے نا کیونکہ میں بڑی فل ہو گی اس کے آگے یہ دیکھیں ڈونر کباب کی شاپ ہے ان کا ڈونر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ سٹائل میں انہوں نے بنایا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح بریڈ کے اندر انہوں نے سارا میٹ ڈال کے سیلر وغیرہ سوسیز وغیرہ ڈالی ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں ساؤتھول کے باہر انہوں نے سٹول رکھے ہوتے ہیں بیٹھنے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے ادھر سبر میں بہت مزا آتا ہے نا جانے کا تو سامنے یہ میں ایک شاپ دکھا رہی تھی یہ چائنیز شاپ ہے لیکن انہوں نے سپائسیز وغیرہ ڈال کے اس کو ذرا پاکستانی سٹائل کا ٹچ دیا ہوتا ہے لکھا بھی پڑھ رہے ہیں آپ لوگ یہ ہے نان دکان اس شاپ میں نا ایوری قسم کا نان آپ کو ملتا ہے پہلے تو یہ لکھ کریں آپ یہ سادہ نانس کی اور پھر اس کے اوپر دیکھیں چیزی نان کیمے والے نان آلو والے نان چوکلیٹ والے نان میں کیا کیا بتاؤں کتنے کے نانوں کی قسمیں ہیں تو میں بھی جا کے کھڑی ہوگی لائن میں لگی میں نے کہا کہ چلو قسمت اگر میری باری آگی تو لے لوں گی تو ادھر جب پڑھا لکھا ہوا تھا کیش only تو کیش میں لیکن ہی گئی کاری تھا تو مجھے واپس جانا پڑا یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری ادھر نا پھر یہ آگی سویٹ کی دکان شاپ میں بولی نہیں ہوں میٹھا کھانے والوں کو اس کے بعد ایک اور آگے یہ دیکھیں یہاں سے مٹھائی وغیرہ ملتی ہے ان شاپ سے اور یہ روڑوے پہ نا دو ہی شاپس ہیں پاکستانی جہاں پہ مٹھائی شٹائی ملتی ہے جب اید وغیرہ آتی ہے نا تو ہم انہی شاپ سے جا کے مٹھائی وغیرہ لے کے آتے ہیں اس کے بعد آگیا یہ یہاں سے ڈیزرٹ ملتا ہے میں کہتی ہوں بڑا ہی زبردست وفل وغیرہ میں کہتی ہوں مزہ ہی آجاتا ہے کھا کے چلتے 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 یہ دیکھیں جب میں آگے آئی تو یہ لیسز کی شاپ شروع ہو گئی یہ دیکھیں کتنی زبردست ویسے پورے ساؤتھ ہول میں مجھے یہی شاپ سب سے بڑی لگتی ہے جہاں پہ لیسز وغیرہ ہوتی ہیں یہ دیکھیں اے ویکھ لو امی جی سارا کچھ ملدہ جہتھوں لیکن یہ ایک بات ہے کہ ایکسپینسیو بہت زیادہ ہے پاکستان سے تو بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں ادھر چیزیں اسی وجہ سے ہم لوگ پریفر کرتے ہیں پاکستان سے یہ چیزیں لینا اور اپنے کپڑوں کے اوپر لگوانا آج کل تو ریڈی میڈ کپڑے آپ کو پتہ ہے بڑے خوبصورت مل جاتے ہیں سب کچھ لگا ہوتا ہے ان کے اوپر تو یہ دیکھیں گھومتی گھوماتی پھرتی پڑاتی پھر میں یہ یہاں پہنچ گئی ہوں تو اب میں آپ لوگ سے لینے لگی ہوں اجازت کیونکہ یہ بلوگ میرا ادھر تک کی تھا تو ای ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو فیڈبیک ضرور دیں مجھے میسجز ضرور کریں اور تاکہ مجھے انکریجمنٹ ملے تو سوتھول کا جو یہ بروڈوی کا ولوگ ہے نا وہ آج تیسرا ولوگ ادھر ہی ختم ہوتا ہے سارا بروڈوی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے ایک اور ولوگ ہے سوتھول کا جو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور وہ دوسری سائیڈ کا ہے وہ میں آپ لوگ کے سامنے کل شیئر کروں گی اور مجھے دیں ادھر اجازت اور دعاوں میں رکھیں ہمیشہ یاد اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ